اسلام علیکم i am ramshali and welcome to my youtube channel ہم اب remaining part دیکھیں گے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھا تھا ہم نے bio edit میں ہم نے اپنے different sequences کو کیا کیا تھا align کیا تھا اور ان کی ایک file generate کی دی اب ہمارا next work ہے mega پر mega یہاں پہ میں mega 7 use کر رہی ہوں آپ mega x بھی use کر سکتے ہیں کوئی بھی mega use کر سکتے ہیں کام ایک سائی ہوگا تو آپ یہ mega اور bio edit دونوں software آپ google سے easily avail کر سکتے ہیں اور دونوں free of cost ہیں تو next ہمارا work کہا ہے mega پہ mega پہ ہم یہاں پہ file پہ جائیں گے file پہ ہم open a file open a file کرنے کے بعد ہم اس location پہ جائیں گے جہاں پہ ہم نے اپنی file save کی تھی میں نے اپنی file documents میں na protein mega کی نام سے save کی تھی اور میں اس کو open کروں گی open کرنے کے بعد یہاں پہ دو options آتے analyze and align alignment کا کام ہم نے کہا کر لیا تھا ہم نے bio edit میں کر لیا تھا mega پہ بھی alignment ہو جاتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا difficult ہوتا ہے bio edit میں آپ easily alignment کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ mega میں analyze کو select کر دی ہیں analyze کو select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کچھ options آتے ہیں nucleotide sequences کا protein sequences کا pair wise distance کا تو آپ ان میں سے کون سا topic select کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ہم pair wise distance select کریں گے کیونکہ nucleotide sequences میں ہم nucleotides کے آپس میں distances کے بارے میں بتاتے ہیں اور protein sequences میں ہمیں protein means amino acid کے آپس میں distance بتاتے ہیں اور pair wise میں ہمیں nucleotides کے آپس میں اور تمام sequences کے آپس میں ان distances کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہم یہاں پہ pair wise distance select کریں گے اور okay پہ کلک کریں گے okay پہ کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے فائل ہو جانے پہ یہاں پہ کچھ اور options آ جاتے ہیں ٹیسٹ maximum یا پھر cluster maximum likelihood method ان میں سے کوئی بھی ہم یہاں پہ کھل کریں گے ٹیسٹ neighborhood joining tree method اس کے اوپر ہم نیکس جائیں گے yes پہ یہ پہ جانے کے بعد یہ جو یہاں پہ یالو یالو آپ کو لائنز شو ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یالو یالو والی لائنز میں ہمارے پاس کافی options ہوتے ہیں تو آپ ان کو کوئی بھی option select کر سکتے ہیں اور یہ والے ہم نے پہلے سے select کر لیا ہے اور اب یہاں پہ test of fileوجین یہاں پہ ہم boot step method use کریں گے boot step کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں یہ لیکن یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ thousand کی بجائے boot step کیا ہوتا ہے means ہم ایک sequence کو کتنے times ہم مطلب check کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں تو یہاں پہ مطلب ہم یہاں پہ ہم نے thousand times لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم thousand times کو select کر رہے ہیں means ہمارا thousand time ہر sequence کیا ہوگا ensure ہوگا کہ اس کی position fileوجینٹک tree میں ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کون سا model use کر رہے ہیں ہم یہاں پہ poison method use کر رہے ہیں poison method یا poison model اس کے علاوہ آپ اور بھی use کر سکتے ہیں last پہ ہم complete ڈیلیشن اس میں بھی اور options ہوتے ہیں جیسے کہ complete ڈیلیشن pairwise ڈیلیشن partial ڈیلیشن complete ڈیلیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی alignment کے دوران کوئی gap رہ گیا ہے تو کیا کرے گا last پہ یہ کیا ہوگا کہیں پہ اگر کسی sequence میں gap آ رہا ہے جس کو میں نے ختم نہیں کیا تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ complete ڈیلیشن کو select کرنے سے وہ پوری row میری جو ہوگی complete ڈیلیشن ہوگا وہ ڈیلیشن ہوگا یہ ہوگا ہے اور last پہ ہم کیا کریں گے compute کمپیوٹ پہ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمارا phylogenetic tree ready ہو جائے گا یہ ہمارا آگیا phylogenetic tree یہ ہوتا ہے ہمارا tree اور یہ اب ہم نے ایک اور بات کی تھی nodes values کی یہ کیا ہے یہاں پہ یہ جو 78 اور یہاں پہ 100 اور یہ 38 کیا ہے یہ node values ہے node values کیا ہوتی ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے جو bootstrap method ہم نے use کیا تھا جس میں ہم نے thousand times ensure گیا تھا کہ ہمارا phylogenetic tree میں یہ sequence کی place ٹھیک ہے یا نہیں تو یہ 78% sure ہے کہ یہ ہم یہ اس کی جگہ اس sequence کی جگہ یہ ہی پیانی چاہیے اور یہ 100% sure ہے software یہ خود با خود ہی کام کرتا ہے اور یہ 38% اسی طرح یہ سارا یہ show کروا رہا ہے اور last پہ ہم نے P value کی بات تھی P value کیا ہے یہ جو last پہ کھڑی ہوئی جس طرح میرے پہ آ رہی ہے point zero zero five zero یہ کیا ہے اس کی P value جس کو ہم statistical value بھی بولتے ہیں اور یہ مطلب ہمارے جو results کی significant show کرتی ہے اور اگر کسی result کی value point zero five سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے results significant ہے تو بس اتنا سا کام تھا اور اگر یہاں پہ یہ ہے آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتا ہے لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ اس کا صرف یہاں پہ یہ ایم ٹی سکس سیون یہ جو نمبر ہے یہ رہنے دیں اور یہ جو بریکٹ والا پارٹ ہے یہ رہنے دیں باقی والا سارا اگر آپ اس کو delete بھی کر دیں اس کو delete کرنے کے لیے آپ اس کو ورڈ پہ کی فائل اوپن کر کے وہاں پہ پیسٹ کر کے کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو control c کروں اور ورڈ کی فائل اوپن کروں اور وہاں پہ پیسٹ کرنے کے بعد بھی آپ اس کو edit کر سکتے ہیں اس کی خوبصورتی اضافہ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ اس کو note pad میں بھی جا کر یا بائیو ایڈٹ میں بھی جا کر آپ اس میں editing کر سکتے ہیں یہ یہ آگیا اب یہاں پہ آپ اس میں جہاں بھی چاہیں آپ اس کی changes کر سکتے ہیں یہ ہمارا phylogenetic tree ready ہو گیا بس اتنا سا ہمارا کام تھا ہوپسو آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی اگر نہیں آئی اگر کوئی آپ کا question ہے تو کومنٹ section میں ضرور بتائیے اوکے اللہ حافظ